دپاولی پر بھول کر بھی نہ کریں یہ دس گلتیاں مالکشمی ہو سکتی ہیں نراز دپاولی کے دن مالکشمی اور بھگوان گنے جی کی پوجا کی جاتی ہے چاروں طرف ماتا لکشمی جی کے سواگت کے لیے دیب جلائی جاتے ہیں گھر کے آنگن میں اور مکھے درواجے پر رنگولی بنائی جاتی ہے اس دن مالکشمی کو خوش کرنے کے لیے ترہ ترہ کے اپائی بھی کیے جاتے ہیں حالانکہ دیبالی کے دن کچھ باتوں کو دھیان میں رکھنا بہت جروری ہوتا ہے نہیں تو مالکشمی روڈ بھی سکتی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کونسی ہیں وہ دس باتیں جو مالکشمی کو کر سکتی ہیں نراز پہلی لکشمی ماں کی اکیلے پوجا نہ کریں مالکشمی جی اور بھگوان گنے جی کی مورتیوں کو ایک نشت کرم میں رکھیں بائے سے دائیں بھگوان گنے جی لکشمی جی بھگوان وشنو جی ماں سرسودی جی کی مورتیاں رکھیں پوجن ادھورہ مانا جاتا ہے دوسرا چمڑے کا توفہ کبھی بھی بھول کر بھی کسی کو نہ دیں دیوالی پر اگر آپ کسی کو توفہ دے رہے ہیں تو لیڈر یعنی کی چمڑے کی وستووں کو گفٹ میں نہ دیں توفے میں بٹھائیاں جرور شامل کریں تیسرا پوجا میں نہ کریں شور آپ کو بتا دیں کہ مالکشمی کی پوجا کے سمیں تعلی نہیں بجانی چاہیے آرتی بہت تیج آواج میں نہ گائیں کہا جاتا ہے کہ مالکشمی کو زیادہ شور پسند نہیں ہے چوتھا صاف صفائی کا رکھیں وشیج دھیان مالکشمی وہاں واس کرتی ہے جہاں سچائی دیا اور گن موجود ہوتا ہے صاف صفائی کا وشیج دھیان رکھیں دیپابلی کے سمیں اپنے گھر کو اچھی طرح سے صاف رکھیں اس دن گندی جگہ پر بلکل بھی نہ سویں اور ویسے بھی گھر میں پونٹا صاف صفائی ہونی چاہیے جہاں صاف صفائی رہتی ہے ہمیشہ وہیں پہ برکت ہوتی ہے پانچوہ پوری رات ایک دیا جرور جلائیں دیپابلی کی پوجہ کے بعد پوجہ ککش کو بکھرا ہوا نہ چھوڑیں پوری رات ایک دیا جرور جلائیں اور اس میں سمیں سمیں پر گھیر ڈالتے رہیں دیپابلی پر مومبتی کی بجائے جیادہ سے جیادہ دیئے کا استعمال کریں چھٹا پوجہ کے دیئے کو گھیر سے جلائیں اتر پورف دشاہ میں پوجہ ککش ہونا چاہیے گھر کے سبی صدسیوں کو پوجہ کے دوران اتر کی اور مو کر کے بیٹھنا چاہیے یا پھر آپ پورف کی اور بھی مو کر کے بیٹھ سکتے ہیں پوجہ کے دیئے کو گھی سے جلائیں دیئے گیارہ اکیس یا اکیون کی گنتی میں ہونا چاہیے ساتوال لکشمی پوجہ کے ترنت بعد پٹھا کے نہ جلائیں اور آج کل ویسے بھی پٹھا کے جلائنے کی منائی ہے کیونکہ پردوشن بھی بہت ادھک ماطرہ میں فیل رہا ہے یا دی سمبب ہو تو ماطر دیپک جلائیے پٹھا کے نہ جلائیے کیونکہ پٹھا کے جلانے سے آپ سب جانتے ہیں ویو پردوشن کتنا فیلتا ہے شگون کے طور پر جلانا ہی ہو تو ایک آتھ فل جڑی جلالی جیے گا پاتوال لال رنگ کا پریوک کریں دیپاولی کے دن جادہ سے جادہ لال رنگ کا پریوک کریں دیا مومبتی لائٹس اور لال رنگ کے فولوں کو استعمال کریں دیوالی پوجہ کی شروعات ودن کرتا بھگوان کنیج جی کی پوجہ کے ساتھ کریں اور کوشش کیجئے گا یہ سمبب ہو تو اس دن لال کے سریعہ رنگ کے ہی کپڑے پہنیں نوہ کسی سے بھی جھگڑا نہ کریں دیپاولی کے دن گھر پر یا باہر کسی سے بھی جھگڑا نہ کریں مالکشمی شانت بھی یہ ہے اس لیے مالکشمی کو اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں تو گھر میں بلکل بھی کلائے نہ کریں اور کلائے ویسے بھی کسی بھی ویکتی کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کلائے سے نقصان ہی ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ لڑیں دسوہ ساتھوک بھوجن گھرین کریں دیپاولی کے دن ناکھن کاٹنا بال کاٹنا یا شیونگ بھی نہیں کرنا چاہیے اس دن صبح دیر تک نہ سویں جلدی اٹھیں اور پوچھا پاتھ کریں دیپاولی کے دن ماس اور شراب و دھمرپان سے دور رہنا چاہیے اور ماس اور شراب سے تو ویسے بھی ہر ماہ کے بھکتوں کو دور رہنا چاہیے اس دن ہو سکے تو ساتھوک بھوجن گھرین کریں یہاں ساتھوک بھوجن سے مطلب ہے پیاج لسن کا پریوگ یادی سمبب ہو تو نہ کریں اتا آپ سبھی مطروں کو دیپاولی کی ہاردیک شب کاملہ ہے ماہ لکشمی آپ سب پر اپنی کرپا بنائے رکھے جاہماتا کی